موسیقی اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے پاکستان سٹاپ مارکیٹ سٹاک ایکسچینج میں کارواز کے دوران مصبت رجان دیکھا گیا ہے کاروازی ہفتے کے پانچ میں اور آخری روز پاکستان سٹاپ مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے دوران 312 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے سٹاپ مارکیٹ میں 302 پوائنٹس اضافہ کے ساتھ ہنڈرڈ انڈیکس 65802 پوائنٹس کی صدہ پر پہنچ گیا ہے دوسری جانب انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں کمی کا سلسلہ پر قرار ہے کاروازی ہفتے کے آخری روز امریکی کرنسی کی قیمت میں 41 پیسے کمی واقع ہوئی جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 10 پیسے پر پہنچ گیا گزشتہ کاروازی دن کے کتام پار انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 51 پیسے پر پانچ گیا تھا سوئی نورڈرن کی تحت گیس چوری پر پنچاب خیبر پختونخواہ اور اسلام آباد میں مزید 158 گیس کنیکشن منقطع کر دیئے گئے 649 انڈر بلنگ کیسز درج اور 147 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے سوئی نورڈرن نے لاہور میں گیس کے غیر قانونی استعمال پر 14 گھریلو کنیکشن جبکی کمپریسر کے استعمال پر 15 کنیکشن منقطع کیے چار انڈر بلنگ کیسز کا اندراج اور 1 لاکھ 34 ہزار کے جرمانے آئید کیے ٹیم نے کاروائی کے دوران ایک ایف آئی آر بھی درج کی یوٹیلٹی سٹورز پر برینڈز کے گی اور کوکنگ آئیز کی قیمت میں کمی کر دی گئی یوٹیلٹی سٹورز کا اپریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کی مطابق ملک بر کے تمام یوٹیلٹی سٹورز پر مختلف برینڈز کا گی سترہ روپے فی کلو تک سستہ کر دیا گیا ہے جبکہ کوکنگ آئیز کی قیمت میں سنتیس روپے سے اٹالیس روپے فی لیٹر تک کمی کی گئی یوٹیلٹی سٹورز پر گی چار سو نانانے روپے کے بجائے چار سو بیاسی روپے فی کلو دستیار ہوگا برینڈ کوکنگ آئیز کی قیمت چار سو ستر روپے سے کم ہو کر چار سو بائیس روپے فی لیٹر ملے گا نوٹیفیکیشن کے مطابق نئے قیمتوں کا اطلاق فوری دور پار ہوگا